دوستو یہ ویڈیو�׹ ایٹل ایکسٹرین بوکس یہ کمپلیٹ ویڈیو رہنے والی ہے کمپلیٹ مطلب بالکل کمپلیٹ اس ویڈیو میں آپ کو سبھی کچھ بتاؤں گا اس ایٹل ایکسٹرین بوکس کے بارے میں کی اس کے کیا کیا فیچرز ہیں کیسے یہ کام کرتا ہے کیا کیا اس کے لیمیٹیشنز ہیں کیا کیا اس کے فائدے ہیں اور اس کے کیا کیا نقصان ہیں منتلی ریچارج کے بارے میں منیموم ریچارج کے بارے میں ویڈیو ائٹل ایکسٹین باکس یہ کمپلیٹ ویڈیو رہنے والی ہے کمپلیٹ مطلب بلکل کمپلیٹ اہ اس ویڈیو میں آپ کو سب ہی کچھ بتاؤں گا اس اے ال ایکسٹین باکس کے بارے میں کی اس کے کیا کیا فیچرز ہیں کیسے یہ کام کرتا ہے کیا کیا اس کے لیمٹیشنس ہیں کیا کیا اس کے فائدے ہیں اور اس کے کیا کیا نفطان ہیں منذی ریچارج کے بارے میں منweisفان کے بارے میں مینیموم ریچارج کے بارے میں جو بھی آپ کی queries ہو سکتی ہیں جو بھی میری queries تھی ان سبھی کو دھیان میں رکھ کے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس میں آپ کو سبھی کچھ information میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو سبھی کچھ بتا سکو یہ ویڈیو تھوڑے لمبی ہو سکتی ہے لیکن I'm sure کہ آپ کے بالکل کام آنے والی ہے آپ کے ساری queries کو یہ ان کا سمدھان کرے گی Bluetooth سے کیسے connect کرنا ہے Wi-Fi سے کیسے connect کرنا ہے میرا casting کا جو سسٹم ہے وہ کیسے اس میں work کرتا ہے یہ سبھی آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں نمشکال دوستو آپ دیکھنے ہیں Tech Gadgets سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل Tech Gadgets کو اور ساتھ ہی پریس کیجئے notification bell icon ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سب سے پہلے فٹا ورس میں آپ کو بتایا تھا ہوں کہ اس box میں کیا کیا buttons دیئے ہیں کیا انکون سے ports سے تو یہ اس کا on off کا switch ہے جب یہ on ہوتا ہے تو اس میں light جلتی ہے یہ اس میں نیچے تین lights یہاں بھی دی ہوئی ہیں جب یہ wifi سے connect ہوتا ہے تو یہ light on ہوتی ہے یہ power on off کی light ہے یہ recorder کا جب یہ option انڈیا میں available ہو جائے گا اس کے بعد یہ یہ light on ہوگی اس کے علاوہ یہ ventilation کے لیے یہ کوئی speaker سے نہیں ہے اس side میں آپ memory card sd card لگانا چاہے ہیں تو آپ وہ اس میں لگا سکتے ہیں یہاں پہ ایک usb drive کا port یہاں پہ دیا ہوا ہے یہاں پہ pen drive لگا کر کے آپ اپنے android آپ کا tv ہو جائے گا اس میں آپ content consume کر سکتے ہیں یہ اس میں power کی cord لگے گی جیسے یہ اس کے ساتھ یہ adapter دیا ہوا ہے تو آپ یہ cord اس میں لگے گی ٹھیک ہے یہ اپ ethernet cable اگر آپ وائ فائی use نہ کرنا چاہے تو یہ ethernet cable use کر سکتے ہیں یا usb کا دوسرا port sdmi cable اس کے ساتھ sdmi cable آئے گی وہ نے tv کے ساتھ لگائی ہوئی ہے میں بھی آپ کو سارا detail میں سب کچھ دکھاؤں گا اس میں لگانا چاہے تو وہ بھی اس میں لگا سکتے ہیں یا آپ کے جو چھتری ہے x team box کی جو set of box کی جو چھتری ہے اس کا جو pin ہوتی ہے وہ اس میں لگے گی وہ سب ہی آپ کو اپنے آپ کچھ نہیں کرنا وہ سب ہی آپ جب اس کو purchase کریں گے تو atl کی طرف سے وہ ایک بندہ آئے گا سب کچھ پوری طرح سے آپ کا set کر کے جائے گا تو اس چیز کے آپ کو tension لینے کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ اس 8l x team box کا ریموٹ ہے بیسکل یہ آن آف کا یہ بٹن ہے یہاں پہ کافی clean layout ہے آپ کے ڈائیک بٹن دیے ہوئے نیٹلکس کا ہے یا آپ کا یوٹیوب کا ہے ایمیزون پرائن کا ہے یہ مین آپ کا home button ہے اگر آپ کو گوگل اسیسٹنٹ یوز کرنا ہے تو ڈائیک لی آپ اس بٹن کو پریس کر کے گوگل اسیسٹنٹ یوز کر سکتے ہیں تو کافی knit and clean اس کا ڈیزائن ہے اس کے ساتھ یہ دو بیٹریز آپ کو اس کے ساتھ ہی ملی ہیں تو فرس ٹائم آپ کو الگ سے پرچیس کرنی ضرور نہیں پڑھیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا user interface دکھا دیتا ہوں کہ user interface کس طرح کا ہے یہ android smart box ہے atl extreme app تو آپ android والا سارا مزہ سارا آنند اس میں آپ اٹھا سکتے ہیں اس میں اپ applications install کر سکتے ہیں bluetooth device اس کا remote ہے وہ bluetooth والا ملے گا اس remote ہے bluetooth remote ہے ایسا نہیں کہ point کرنا پڑے پوائنٹ کرنی ضرورت نہیں اس کو use کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی bound ation نہیں کہ آپ کو اس طرح infrarade remote اس کو point کر سکتے سکتے ہیں تو یہ box کا starting time ہے یہ مجھے تھوڑا سا زیادہ لگا یہ on ہی ہے تو یہ مجھے اس کا demerit لگا کیا تھوڑا سا late یہ on ہوتا ہے تو یہ دیکھئے box ہمارا on ہو چکا ہے یہ user interface ہے یہ tv channels ہیں یہ my channels میں list دکھائی دے رہی یہ basically وہ channel ہیں جو میں نے زیادہ دیکھ ہیں تو وہ by default یہ اس طرح بن بن جاتے ہیں اسی طرح سے نیچے آپ آئیں گے تو tv channels کی tv guide میں tv channels ہیں اس میں آپ سبھی tv channels جو ہیں وہ آپ کے line سے آجائیں گے آپ line سے جو دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں basically یہ اس میں button ہے آپ back button ہے ٹھیک ہے یہ آپ right ہے left down جس طرح سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں آپ یہ home پہ جانا ہے تو آپ اس کو home پہ button home button دبائیں گے آپ youtube پہ جانا ہے تو youtube کا button دیا ہوا ہے اس طرح سے netflix کا بھی اور amazon prime کے بھی یہ 3 button دیئے ہوئے ہیں basically neat and clean اس کا layout ہے buttons اس میں آپ کچھ بھی search کر نا ہے اس طرح سے آپ search پہ click کریں گے ای بی سی ڈی 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 پہ یہ اس میں shows دیئے ہوئے ہیں tv shows آپ دیکھ نا چاہے تو اس میں ڈی وی شوز اس میں دیئے ہوئی ہیں آپ کی applications اور games ہیں یہ میں اس میں 3 application install کی ہوئی ہیں mx player اور vlc باقی اس میں جو بھی ہیں in built اس میں دی ہوئی applications بس اس میں games کی اور یہ play store ہے یہ سے آپ applications اس میں install کر سکتے ہیں جو بھی آپ game کچھ بھی اگر آپ اس میں install کرنا ہے آپ یہاں سے وہ install کر سکتے ہیں آپ کو wi-fi سے connect کرنا ہوگا تو wi-fi ka یا نیشان ہے اس میں wi-fi basically آپ کا off رہے گا آپ کو on کرنا ہے آپ کے available devices available networks ہیں وہ اس میں آپ پہ show ہو جائیں گے آپ کو خوش نہیں simple اس پہ click کر کریں گے تو جیسے میرا jito connected ہے آپ پہ klik کر کے password کا option آئے گا password جو اس کے keys ہیں اس کے سایت ایسے password پھل کر اس کو connect کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کی settings میں جائیں گے تو آپ settings پہ دیکھیں گے کہ bluetooth کا option ہے bluetooth اس پہ click کریں گے جیسے آپ bluetooth device ہے جیسے میں bluetooth device لگایا ہوا ہے یہ bluetooth اس میں پیئر ہو گیا ہے یہ میں mx player vlc players میں install کی ہوئے ہیں جس سے pen drive لگا کر کے movies دیکھ سکتے ہیں میں اس pen drive لگائی گیا تو pen drive میں option ہے اس میں دی ہوئے ہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی movies آپ سکتے ہیں ریشو چینج کر سکتے ہیں فاسٹ فوروڈ پلی سب کچھ آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں جیسے آپ ٹی وی میں پین رائے لگا کے دیکھتے ہیں تو کے اس میں limitation ہے جس طرح سے آپ اپ موبائل میں دیکھتے ہوں گے آپ کے ایٹ ایک سکتے ایٹل ایک اس میں انسٹال کر لیں گے تو ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ موبائل میں جو ایٹل ایک سکتے ایپ انسٹال کرتے ہیں تو اس میں live ٹی سکتے بھی اس کی ایک limitation ہے تو اگر آپ ٹی وی چینل دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں ہیں آپ پیرنٹس ہیں تو ہی آپ یہ باکس لگائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف آن لائن میڈیا کنزم کرنا ہے تو اس کے لئے یہ باکس بیلکل بیکار ہے اگر آپ صرف آن لائن میڈیا کنزم کرنا ہے تو اس کے لئے آپ گوگل کروم کاسٹ یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے بہتر رہے گی اس کے کمپیرزن میں اس کا باکس کا جو پرائس ہے تین ہزار چھہسو انتالیس روپے کا پرائس ہے لیکن اگر آپ آرڈی ایرٹل کے کسٹمر ہیں آپ نے ایرٹل کی کوئی سرویس پہلے لے رکھی ہے ایرٹل کا موبائل کا پلان ہے پری پی 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 تو اگر آپ اگز سنگ کسٹمر ہیں تو آپ دو ہزار دو سو انانچاس روپے کا پڑ جائے گا یہ آفر ایرٹل کی طرف سے چلا ہوا ہے اتنی رہے گی کہ ایک ہفتے تک اس کو دیکھ سکے لیکن ایک ہفتے کے اندر آپ کو ریچارج کرانا پڑے گا اور آپ پلان بھی چینج تبھی کر پائیں گے جب آپ چاہتے ہیں جو سات دن آپ ملے اس کے بعد آٹھ دن نو دن پلان چینج کریں تو پلان پلان کے حساب سے آپ کے ڈیز کو کاؤنٹ کر لے گا آپ نے مان لیا اس کے بعد ساڑھے تین سو آل پلان آپ نے لیا اور آپ نے ریچارج کرا لیا پانچ سو روپے کا تو اس کے حساب سے آپ کے چالیس دن پینت کاسٹ کر سکتے ہیں جو کاسٹ سپورٹ کرتی ہیں جیسے ایم ایکس پلیئر ہوا وی ایل سی ہوا اور آپ کا یوٹیوب جو بھی ادھر اپلیکیشن ہیں فیس بوک بھی آپ اس میں سکرین کاسٹ فیس بوک کی ویڈیو ہیں وہ آپ کاسٹ کر سکتے بسکلی جو بھی اپلیکیشن سکرین کاسٹ کاسٹ کرتی ہیں وہ سب اپلیکیشن آپ اس میں کاسٹ کر سکتے لیکن پوری طرح سے اپنا موبائل فون آپ اس میں کاسٹ نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک اس کی لیمیٹیشن ہے مجھے لگا اگر آپ سکرین کاسٹ کرنی ہے تو کوئی بھی سیٹنگ نہیں کرنی پڑے کاسٹ کر سکتے ہی آٹومیٹکل کر لے گا آپ کو سیرف جو دیوائس آپ کاسٹ کر رہے ہیں اس کو اور اس والے اپنے انڈرویڈ سیٹ باکس کو سیم وائی فائی سے کنیک کر نا ہوگا تو پھر یہ دیریکٹ لی ہی آپ کنیکٹ کر لے گا یہ دیکھ اس طرح چاہیے یا نہیں لی چاہیے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سب کچھ آج بتایا ہے تو بس یہ تھا مجھے امید ہے اس ویڈیو میں نے سارے جو بھی queries ہیں جو بھی questions آپ کے اور میرے مند میں آئے میں میرے اس میں کور کر لیا ہے اگر کوئی بات مجھ سے کوئی ٹاپک مجھ سے اس ایرٹیل ایکس باکس کا رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کے مادیم سے پوچھ سکتے ہیں میں بلکل اس کا اتر دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی اور آپ کو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو ایسے ویڈیو کنیک کیجئے اپنے دوستوں پر شیئر کیجئے اور ارمائی چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ بہت بہت دھنی